اسلام علیکم 2017-18 دو سال یہ لگہ دار لاؤں پرسن میں آ چکا ہے تو ہے بڑا سمپل سا تھوڑی سی آپ انٹرس لے کر یہ ٹاپک سنیں گے تو آپ کو آسانی سے یاد ہو جائے گا کانٹینٹ بھی اس کا اتنا زیادہ نہیں ہے کہ یاد کرنے میں تھوڑی مشکلات ہوں بڑا سمپل سا اور کامل یہ تو اس میں ٹرمز آئے گی مثلا سکیننگ کرنے یہاں لڑی ہم پڑ چکے ہیں انٹی وائرس سکین کیا لاتا ہے پاسورٹ لگاتے ہیں یہ ہر کسی نے سمارٹ فون رکھے ہوئے تو وہ پاسورٹ کی ٹرم لازمی بیس میں یوز کر رہا ہوتا ہے تو اس لحاظ سے یہ ٹاپک بڑا سمپل سا ہے تو وارٹ آف سکیورٹی تھریٹس تھریٹس کہتے ہیں خطرات کو کہ ڈیٹا کی سیکیورٹی کو کون کون سے خطرات لاحق ہو سکتے ہیں ڈیٹا کی سیکیورٹی کو کس طرح کے جو خطرات جن کی وجہ سے ہمارا ڈیٹا زائع ہو سکتا ہے اس کے بارے میں یہ ٹاپک ہے کیسے ڈیٹا زائع ہو سکتا ہے کوئی انسانی غلطی ہو سکتی ہے کوئی مشین کی غلطی ہو سکتی ہے تو پھر آگے جو سلوشنز ہیں کہ زائع تو ڈیٹا ہو سکتا ہے ہم ڈیٹا کو سٹور ایسے کریں کہ اگر ایک جگہ سے زائع ہو بھی جائے تو دوسری جگہ پہ اس کی کافی ہمارے پاس پڑی ہو بیک اپ پڑا ہو جس سے ہم اس ڈیٹا کو دوبارہ بھی کور کر سکے تو سیکیورٹی تریڈز کہ ڈیٹا کو جو جو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں جن جن وجوہات سے ڈیٹا زائع ہو سکتا ہے وہ سارے سیکیورٹی تریڈز کے لطے آئیں گے اس نے دو طرح کی تریڈز ہمیں بتائے ایک انٹینشنل تھریڈز اور سیکنڈ انٹینشنل تھریڈز انٹینشنل تھریڈز انٹینشنل تھریڈز اب ان کا لفظی مطلب ہے میں تو اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو ان میں آپ پورا پورا نوٹ بھی لکھ سکتے ہیں انٹینشنل ایسا کام جو اپنی انٹینشن سے کیا جائے اپنی مرضی سے کیا جائے انٹینشنل اپنی مرضی سے کیا ہوا کام اور تریڈز کے عذاب سے اگر ہم اسے ترانسلیٹ جائے ہیں ایسا ایسے خطرات جو ڈیٹا کو جان پوجھ کر جو نقصان کو زیادہ ہے جان پوجھ کر نقصان ہو جانا جان پوجھ کر اپنے ارادے سے اپنی انٹینشن سے جو خطرات ہوں کہ ڈیٹا کو وہ آئے گے انٹینشنل فریکس کے اندر تو اگر اردو میں اس کا پیننگ آپ کو پتہ چلتا ہے تو آپ لے سکتے ہیں کہ جان پوجھ کر ڈیٹا کو کون نقصان پوجھا سکتا ہے اور کیسے پوجھایا جا سکتا ہے انٹینشنل ایکسیڈنٹل اس کا ورڈ ایکسیڈنٹل ہاثہ یہ دو ہم بائی پہ جا رہے ہیں گاڑی پہ جا رہے ہیں خدا نقصہ کوئی ہاثہ ہو جاتا ہے ایکسیڈنٹل ہو جاتا ہے تو یہ جان پوجھ کے نہیں کیا جاتا ہے اس میں اپنا ارادہ شامل نہیں ہے ہاثہتی طور پر کام ہو گیا پتہ ہی نہیں چلا اس میں کوئی انٹینشن شامل نہیں تھی اس میں کوئی ارادہ شامل نہیں تھا ہاثہتی طور پر اپنی مرضی شامل نہ ہو تو ہاثہ میں جان پوجھ کر تو ہاثہ نہیں کرتا اس میں تو اپنی کوئی انٹینشن نہیں ہوتی وہ جاتے جاتے ہو جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا کیسے ہوا تو انٹینشنل ایسے نقصانات جو جان پوجھ کر پہنچائے جائے ہیں اب میں مثال دیتا ہوں کالیج کا ایسٹ ہے یہ جو جیرز پڑی ہوئی ہیں کچھ بجے ایسے ہیں جو جان پوجھ کر توڑ دیتے ہیں جان پوجھ کر اٹھایا اٹھا کر زمین میں مارا دیوار کے ساتھ چیر کو مارا تو یہ کالیج کے ایسٹ کو نقصان پوجھایا گیا انٹینشنلی اس میں اس لڑکے کی اس ٹوڈنٹ کی مرضی شامل تھی ان انٹینشنلی کوئی بیٹھا چیر تھوڑی پوسیدہ ہوئی پڑی تھی ملکہ اس کی آلت پہلے سے ہی ٹھیک نہیں تھی وہاں پر بیٹھا وہ ٹوٹ گئی یا کہیں اڑھا کے چھت پہ لے کر جا رہا ہے اوپر پیپر سال رہے ہیں تو اوپر اپنی چیر لے کر جا رہا ہے راستے پہ سیریو سے پاؤں اس کا کہیں سے غلط ہوا سلپ ہوا تو وہ چیر سمیت نیچے گرا خود کو بھی لقصان پہچا چیر بھی ٹوٹ گئی چیر بھی خراب ہو گئی اب اس لقصان میں اس کی مرضی شامل نہیں تھی تو یہ آئے گا ان انٹینشنل میں اب انٹینشنل سریٹس کنپیلیر کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں کہ ایک اینگری امپلائی ہے جسے جاپ سے نکال دیا گیا اس نے کیا کیا جاتے جاتے جتنا ڈیٹا کمپیوٹر کے اندر پڑا ہوا تھا اس سارے ڈیٹا کو اس نے ڈیلیٹ کر دیا جاپ سے اسے فری کر دیا گیا نکال دیا گیا تو جو کہ کمپیوٹر میں سارا ریکارڈ بوسی کے پاس ہی ہوتا ہے اس نے سمپلی کیا کیا جتنا ڈیٹا پڑا ہوا تھا وہ سارا ڈیٹا ڈیلیٹ کر دیا زائع کر دیا تو ریکارڈ تو سارا ختم ہو جائے گا یا جو ہیکرز ہوتے ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے ڈیٹا کو نقصان پہنچانا ڈیٹا چھرا لیتے ہیں اپنے کسی مقصد کے لیے یا کمپیوٹر میں پڑی ہوئی جو فائلز ہیں ان کو یہ خراب کر دیتے ہیں تاکہ وہ فائلز اپنی نہ ہو سکے ان میں امپورٹن ڈیٹا ہوتا ہے تو کوئی ادارے والے پھر اس ڈیٹا سے ہاتھ ہو بیٹھتے ہیں تو کوئی ہیکر نے جان پوچھ کر اگر ڈیٹا ہیکر لیا نکال لیا ہمارے کمپیوٹر سے تو یہ بھی انٹینشنل تھریٹس کے اندر آئے گا تو اینگری اپلائیٹی ڈیٹا کو نقصان پہ جا سکتے ہیں اور ہیکرز بھی نقصان پہ جا سکتے ہیں اگر ان دونوں پہ جو آج سے ڈیٹا ضائع ہوا ہم انہیں کمسیڈر کر سکتے ہیں کہ یہ انٹینشنل تھریٹس کے اندر آئے گا جو ایسے خطرات ایسے نقصانات جان پوچھ کر دیئے جائیں انٹینشنل کوئی میکینیکل فیلیر ہوا جس کی وجہ سے ہارڈس کراب ہوگی تو سارے کا سارا ڈیٹا ہی ہارڈس میں ہوتا ہے سارے کا سارا ڈیٹا ہی ہارڈس کے اندر ہوتا ہے تو میکینیکل فیلیر کی وجہ سے ہارڈس کراب ہوئی تو سارا ڈیٹا ضائع ہو جائے گا سکت پاور فیلیر اس کا بھی افیکٹ آڈس پہ ہوتا ہے بجلی کی بولٹیج کام ہوئی زیادہ ہوئی جس کی وجہ سے پاور کی سپلائے آڈس کی طرف زیادہ گئی یا کام جانے کی وجہ سے آڈس کراب ہو گئی تو یہ ان انٹینشنل تریڈز میں آئے گا اس کے بعد انٹرینڈ امپلائیڈ ایک ایسا بطا جو نیا آیا اسے آپریٹ کرنے کا اتنا خاص پتہ نہیں ہے وہ بھی ٹریننگ کر رہا ہے اسے اس کے حوالے امپورٹنٹ ڈیٹا کر دیا گیا اس سے ڈیلیٹ ہو گیا اسے سمجھ نہیں آئی کیسے ہوا یا اسے ڈیٹا مسپلیس ہو گیا ضائع ہو گیا کسی وجہ سے اس نے جان بوچ کر تو نہیں کیا تو یہ بھی ان انٹینشنل تریڈز کے اندر آئے گا انٹرینڈ امپلائیڈ ہوئے یا پھر ایک ایسا بندہ میں نے کوئی فائل بنا کر رکھی کوئی دوسرا بندہ آیا وہ بھی ایوننگ شفٹ میں کام کرتا ہے اس نے سمجھا یہ فائل غیر ضروری ہے اس نے ڈیلیٹ کر دیا اب فائل میرے لیے بڑی امپورٹنٹ تھی اس نے غیر ضروری سمجھ کہ اس فائل کو ڈیلیٹ کر دیا تو یہ بھی ان انٹینشنل تریڈز میں آئے گا اسے پتہ نہیں تھا غلطی سے اس سے یہ کام ہو گیا یہ دو طرح کے تریڈز ہیں اب ان سے بچہ کیسے جا سکتا ہے سلوشنز تو ڈیٹا سکیورٹی تریڈز تو پہلے بار میں سٹارڈ میں تشیسی انٹرینٹ اپلائی وانا اس کا دو اپوزنٹ پوائنٹ بجوی کا یوزر رائٹس اس کی مثال میں چھوٹی سی دیتا ہوں کہ اگر یہاں پر مینویل فی دمہ ہوتی ہے مینویل پرویح صاحب دمہ کرتے تھے صرف ڈیوٹی تھی پرویح صاحب کی فی دمہ کرنا تو ہمارے یہاں پر کلرک رہے ہیں وہ فی دمہ کرتے تھے صرف وہی فی کولیکشن کرتے تھے اب آٹومیٹیکلی پتہ چل لاتا ہے کہ اگر کسی بچے کی فی آئی ہوئی ہے لیکن ریکارڈ میں نہیں ہے تو پھر غلطی تو پرویح صاحب کی ہے وہ فی جو ادھر ادھر ہوئی وہ ان کی وجہ سے ہوئی ہوگی آٹومیٹیکلی پتہ چل لائے کسی کیونکہ سارا ریکارڈ انہی کے ہاتھ میں ہے اگر اس ریکارڈ میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ ان کی ذمہ داری ہے کامران صاحب کے پاس سارا ڈیٹا ہے وہ ڈیٹا میس پلیس ہوتا ہے یا کسی دوسرے کمپیوٹر پر ٹرنسپر ہو جاتا ہے مثلا انٹری ٹیسٹ ہے کامران صاحب نے بنایا ان کے کمپیوٹر میں ہی سیف ہے اور کسی کے پاس وہ فائل نہیں ہے اگلے دل پتہ چلتا ہے کہ انٹری ٹیسٹ پلاہ بچے کے پاس ٹیسٹ ہونے سے پہلے ہی آ گیا تو یہ پھر کس کی غلطی ہوگی کامران صاحب کی غلطی ہوگی کیوں ان کی ذمہ داری تھی انہیں یہ رائٹ دیا گیا تھا کہ یہ فائل آپ نے رکھنی ہے سکیور بھی آپ نہیں رکھنی ہے اگر کئی سے وہ ڈیٹا ٹرسپر ہوا فارورڈ ہوا تو وہ پھر پھر بلی نہیں کیا کیوں وہ فائل ہے تو ان کے پاس تو یوزر رائٹس کیا ہے کہ اگر میں کسی کمپیوٹر سسٹم پہ کام کر رہا ہوں ڈیٹا کو مینج کر رہا ہوں تو صرف پھر میں ہی اسے مینج کروں یہ نہیں کہ دس بندے اور آ جائیں ہر بندہ اس سسٹم کو آپریٹ کر رہا ہے کوئی ڈیٹا ڈیلیٹ کر دے کسی کو کیا پتہ چلے گا کس نے ڈیلیٹ کیا کس نے نہیں کیا یہ بینٹ کے اندر جائیں تو وہاں پر تھوڑا چھوڑا جو کہ وہاں سیٹ اپ ہے وہاں سیٹ اپ کس لحاظ سے وہاں جو ڈیٹا بیس بنوائی کیا کسی نے کسی کے اکاون میں پیسے انٹر کرنے ہیں ٹرانسفر کرنے ہیں یا نکالنے ہیں تو پائیومیٹرک رکھی ہوتی ہے پہلے وہ اپنا فنگر پرنٹ لگا کر اپنی آئی ڈی لاغ ان کرتے ہیں تو اگر میں نے اپنا فنگر پرنٹ لگا کر لاغ ان ہوا میں کسی کے اکاون میں پیسے ایڈ کیے یا لیس کیے اس میں اگر کوئی مسٹیک ہوتی ہے کوئی گھڑپڑ ہوتی ہے تو کیونکہ میری آئی ڈی سے لاغ ان ہوا پڑا تھا تو میں ہی پکڑا جاؤں گا کیونکہ سارا سیٹ اپ ہوتا جل دائے گا تو ادارے میں کام کرنے والے تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں لیکن کوئی سپیسیفک کام کے لیے سپیسیفک ڈیوٹی والا ایک خاص بندہ ہونا چاہیے یا دو ہونے چاہیے جو آل انار ہو سپونی کی ذمہ داری ہو تب ڈیٹا ہمارا ضائع نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر ہر کوئی ڈیٹا میں اپنیشن کرنا شروع کر دے تو ڈیٹا ضائع ہوتا میں پتہ ہی کی چلے گا کس وجہ سے وہ ڈیٹا ضائع ہوتا تو یوزر رائٹ اس کے بعد پیریانڈک بیککپ بیککپ کیا ہوتا ہے اٹیسنل کا پی آف ڈیٹا اٹیسنل کا پی آف ڈیٹا اب بیککپ کی ٹار جو کرکٹ میں انٹرسٹ رکھتے ہیں اس سے بڑی نہ مثال دیتا ہوں کہ کسی ایک ہراری نے درو کیا وکٹس پہ کیپر موجود ہے لیکن اس کے پیچھے باقتا ہوا ایک اور پلیئر آناتا ہے کیپر کی بلکل پیچھے کیوں کہ اگر کیپر سے بول نکل بھی جاتا ہے تو بیککپ پہ وہ موجود ہوگا وہ پکڑ لے گا اس کو بیککپ کا نام دیا لاتا ہے کمپیوٹر میں میرے موبائل میں اگر امپورٹنٹ فائلز پڑی ہوئی ہیں پانچھے میں نے کیا کیا وہ ٹرانسپر کر دی لیپکاپ میں ایک اضافی کافی بنا دی تو وہ جو اضافی کافی بنائی وہ بیککپ آف ڈیٹا کہلائے گی اضافی کافی بنائی اور اضافی کافی بنائی یہ بھی نہیں کہ ہارڈ ڈسک کے اندر فائل پڑی ہوئی ہے ہم نے بیککپ بھی ہارڈ ڈسک کے اندر ہی بنا دیا یہ پاسیبل نہیں ہے اگر ہارڈ ڈسک میں فائل پڑی ہوئی ہے تو بیککپ ہم کسی اور سی ٹی پر رکھ دیں یا یو ایس بی پلیکچ اس پر رکھ دیں کسی میمری کاٹ پر رکھ دیں یا ایکسٹرنل آرڈ ڈسک پر رکھ دیں اگر اسی آرڈ ڈسک میں ہی بیککپ رکھ دیں تو وہ بیککپ نہیں ہوگا کیوں؟ اگر میکینکل فیلیل کی مئنہ سے آرڈ ڈسک خراب ہوگی تو پھر تو دونوں فائلز ختم ہو جائے گی تو اگر ہم نے ریکلل پیسز پہ اپنے امپورٹنٹ ڈیٹا کی کاپیز بنا کر رکھ دے گئے ہوں ایڈیشنل سٹوری ویڈیا پہ تو اگر ڈیٹا ہمارا ضائع بھی ہو جائے تو بیککپ میں وہ فائلز پڑی ہوگی آپ اس ڈیٹا کو دوبارہ سے ریکوور کر سکتے ہیں تو عموماً آپ پچھرز بناتے ہیں آپ کے موبائل پہ ہوتی ہیں آپ کہتے ہیں کہ یہ پچھرز میں لیپ ٹاپ پہ بھی بیککپ ہو گیا یا فیس بک پہ ہم اپورٹ کر دیتے ہیں تو وہ بھی سمجھ لیں فیس بک کے سرور پہ چلی گئی یہ ایک طرح کا بیککپ ہو گیا تو بیککپ مکر رکھیں کہ ہمارا ڈیٹا اگر ضائع ہو بھی داتا ہے تو دوبارہ سے ہم اس ڈیٹا کو ریکوور کرنے اس کے بعد ہے سکیننگ یہ وائرس کے نافٹ میں میں نے پڑھایا تھا کہ انٹی وائرس سے کوئی بھی فائل جب ہم کمپیورٹر میں ٹرانسپر کریں گے تو اس فائل کو پہلے سکین دارنے انٹی وائرس سے کیونکہ ہم پڑھ جو گئے ہیں کہ وائرس ڈیٹا کو نقصان بل جاتا ہے وائرس کی وجہ سے ڈیٹا لاسٹ ہو سکتا ہے وائرس کی وجہ سے ڈیٹا ضائع ہو سکتا ہے وائرس ڈیٹا کو نقصان ہو جاتا ہے تو اگر ہم انٹی وائرس سے کوئی بھی فائل کمپیورٹر میں ٹرانسپر کرنے لگے ڈاؤنلوڈ کرنے لگے اس سے پہلے انٹی وائرس سے ہم سکین کر لیں ہمارے کمپیورٹر میں وائرس نہیں آئے گا وائرس نہیں آئے گا تو ہمارا ڈیٹا محفوظ رہے گا پاسورڈ کیا ہوتا ہے سیٹھرٹ وائرڈ ہوتا ہے جو ہم ٹرانسپر کی پوٹکشن کے لیے لگاتے ہیں پروٹکشن آف ڈیٹا ایک سیٹھرٹ وائرڈ ہوتا ہے جس کو ہم ٹرانسپر کی پروٹیکشن کے لیے لگاتے ہیں وہ پاسورڈ گیل آتا ہے اگر ہم پاسورڈ لگا آتے ہیں تو کوئی غیر قوتل کا شخص ہمارے کمپیوٹر میں سے ڈیٹا کو چیک نہیں گر سکتا اسے لقصان نہیں بوجا سکتا تو یہ بھی اس کے سلوشن ہے اس کے بعد آس پوائنٹ ہے انٹریپشن جسے صرف آتھورائیز ڈیوائیز آتھورائیز یوزر نہیں سمجھ سکے مثلاً اس کی بیزار بڑی سمپل سی ہے کہ یہ مختلف ایٹس آئی بھی ہیں نسرا شیئر ایٹ وغیرہ یا زیبیا وغیرہ جب ہم دو ڈیوائیزز آپس میں کنیکٹ کرنے لگتے ہیں تو وہ سکین کیوار کوڈ آتا ہے اب وہی ڈیوائیز اس کو سکین کر سکتی ہے تو بظائر ہمارے پاس حاضر موجود ہے کوئی اس کوڈ کو سمجھ بھی سکتی ہے اگر کوئی اور ڈیوائیز بھی ہمیں انٹریکشن کرنا چاہے تو اسے تو سمجھ نہیں آسکتی وہ تو ہماری ڈیوائیز کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہو سکتی تو مطر یہ ساری ٹیکنیک ہم لگا لیں تو ہم ڈیوائیز کے لقصان سے بچ سکتے ہیں تو پاسورٹ لگائیں بیک اپ رکھیں انکرپشن واری ٹیکنیک لگائیں تو ہمارا ڈیوائیز اگر ان وجواز سے وہ ضائع بھی ہو جاتا ہے تو ہم ڈیوائیز بھی کور کر سکتے ہیں اگر بیک اپ موجود ہوگا تو یہ ہمارا آج کا ایک لانگ پیسن تھرڈ لانگ پیسن ختم ہوا ایک اور لانگ پیسن ہے سیپٹر کے اندر ایک دن میں شارٹ بسن اور ایک دن میں لانگ پیسن گھر گیا لیسے پر وہ ختم کریں گے ہمارا آنگ پیسن